تو ایمان کے مختلف تقاضے ہیں ایمان کے مختلف درجات ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کو اس نوعوی مفہوم میں لے لینا کہ جب مومن نہیں ہے تو گویا کہ پھر مسلم بھی نہیں ہے پھر کافر ہوئے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے اور اس کو ہم بڑی تفصیل سے اس پر ہم بحث کر چکے ہیں حدیث جبرائیل کے زمین میں اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے جس کو ہم عام معنی میں کہیں گے شرافت مروت کسی شخص شرافت مروت کا تقاضہ ہی ہوگا آپ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند بھی ہے اچھا بھائی ایک وہ ہے جو مان جایا ہے آپ کا حقیقی بھائی ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے اقدم وہی رہے گا سب سے پہلے وہی رہے گا اس کے بعد بھائیوں میں کزن سے وہ جو آپ کے دادہ دادی کے اولاد ہیں وہ بھی پھر بھائیوں میں آ جائے گا یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اور یہ دائرہ جو ہے یان کا کہ پوری نوع انسانی کو اپنے ہاتھے میں لے لے گا کیونکہ میں ابھی بتا چکا ان سے بھی تو ایک رشتہ اخوت ہے وہ آدم و ہوا کی اولاد ہیں تو اسے دوبار سے ان سے بھی ہمارا ایک رشتہ اخوت تو ہے تو اگر ہمیں کو خیر ملا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ خیر ہم پسند کریں کہ ہر بھائی کو ملے درجہ بدرجہ لیکن درجہ بدرجہ یہ بات پھیلتے چلی جائے گا اب اس میں سب سے بڑی بات ہے فش کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیئے آپ چاہے کہ آپ کے بھائیوں کے اندر بھی صحت ہو کوئی بیماری ہے برس ہے انچہ اللہ تعالیٰ شفاہ دے آپ کو اللہ نے دولت دیئے آپ کو یہ پسند کرنا چاہیے کہ آپ کے بھائیوں کے پاس بھی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ دولت سر فران سرما ہے لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے سب سے بڑی دولت دولت نے ہدایت ہے اگر اللہ نے آپ کو ہدایت سے سر فران سرمایا ہے تو اب اس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ یہی اپنے بھائی کے لئے پسند کریں کہ وہ بھائی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیں اس کے لئے کوشش کریں اس کے لئے بہنت کریں جیسے کہ سورہ تحریم میں آتا ہے یا آئیو اللہ زیر آم اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یہ بھی تو وہی خیر خواہی ہے الدین و النصیحہ جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے اندر میں ظاہر بات ہے کہ اس ہدایت کو عام کرنا لوگوں تک پھیلانا پہنچانا یہ بھی اسی حدیث کا لازمہ ہو جائے گا اب میں نے جیسا کیا اس کیا اخلاقیات کے مدان میں اس کا نائرہ بڑھتا چلا جائے گا پھیلتا چلا جائے گا یہ تو جیسے جیسے آپ کے قلب کے دروسط پیدا ہوگی آپ کے سینے میں فراقی پیدا ہوگی تو رشتہ اخوت جو ہے بڑھتا چلا جائے گا اور یہ پھر وہ چیز ہے کہ جو خلق کی ہدایت کے لئے نوع انسانی کو سینے راستے پر لانے کے لئے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر انسان کے لئے اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کو اس کا جیس چاہتا ہی نہیں جب حضور نے یہاں تک فرما دیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی کسی ایک شخص تو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ پوٹوں سے بڑی دولت ہے بڑی حقیم آنے یہ بھی جوابِ القلب سے بات ہے اور دیکھئے کیسے بات کو جمع کیا جائے ہدایت تم نہیں دے سکتے ہدایت تو اللہ دے گا لیکن اگر اللہ کسی کی ہدایت جس کو دے رہا ہے اس میں ذریعہ تمہیں بنا دے تمہارے ذریعے سے ہدایت اس کو پہنچے تو یہ تمہارے لئے سرخ پوٹوں سے بڑھتا جو ہے یہ دولت ہے یہ سرخ پوٹ جو ہے عرمو کی بہتی پسندیدہ بہتی سمجھئے کہ محبوب جو ہے نعب سرخ رنگ کا اوٹ تو یا علی ایہدی اللہ بکا رجلن واحد تو اب ظاہر بات ہے یہ جو ہم صوفیہ کے بالے میں پڑھتے ہیں انہیں تو اسی چیز کی ذرستی کہ لوگوں ترشیدائیت کا کلمہ پہنچ گئے انہوں نے کوئی جائدادیں تو نہیں بنائی یہ اولیاء اللہ یہ دوسری بات ہے کہ آج ان کے مقبروں پر کیا ہو رہا ہے مشرکانہ حرکات ہو رہی ہے بدعات ہیں بہت ہی شریعت کے خلاف افعال سرنجاب پا رہے ہیں میلے لگے ہوتے ہیں اور میلے میں عصبت فروشی کا ذنبہ بہت بڑے پیمانے پر ہو تھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے ان کے نام پر اور جو گنڈی نشکینے وہاں یاشیاں کر رہے ہیں انہوں نے تو اس طرح میں زندگی گزاری تھی بابا فرید سے گنڈ رحمت اللہ علیہ کے بالے میں آتا ہے بسا اوقات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ پانی میں تھوڑا سے نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی جو ہے وہ درہ کیلی کر کے کھانے انہوں نے زندگی اس طور سے گزاری انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا حالانکہ کاروبار کرنا کوئی حرام تو نہیں ہے لیکن ایک سنس او ویلیوز ہے کاروبار سے مجھے کیا حاصل ہوگا کہ معاش حاصل کر رہا ہوں گا اور اگر میرے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلا دے تو جو کچھ مجھے آخرت میں حاصل ہوگا اس کے تصمر بھی نہیں کیا جا سکتا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم